موسیقی تمام دیکھنے مرکو اسلام علیکم میرے نام احمد سور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینلل سور افیشل آج میں آئے ہوں ہمارے گھر کے پاس بہری انکلیو روڈ پر یہ ایک نئی شاپ اپن ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے میرے مختلف پر پلانٹ ہیں آرٹیفیچل بہت سارے اچھے اچھے پلانٹ ہیں جن میں یہ پھول بھی ہیں گمبلے وغیرہ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں آج کل یہ والی چیزیں لینا پریفر کرتے ہیں کیونکہ پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان کو اچھے بھی لگتے ہیں اور ایک دفعہ آپ ان کو پانی کے ساتھ ساف کر لیں تو ان میں خرابی پیدا نہیں ہوتی کافی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ میں انکل جو یہاں پہ یہ چیزیں سیل کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے ریٹ معلوم کرتے ہیں کہ کتنے اور ماشا اللہ کافی اچھا سیٹ اپ ہے جو یہاں کے مالک ہیں ان کے بیٹے ان سے بات کرتے ہیں یہاں کے ریٹ معلوم کرتے ہیں ماشا اللہ کافی اچھی چیزیں تو ساری باتیں ان سے بھی میں پتا کرتا ہوں اسلام علیکم نام کیا آپ کا محمد وسیم اچھا وسیم بھائی یہ بتائیں ماشا اللہ کافی اچھی چیزیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں تو ریٹ بھی مناسب ہے ان کے ابھی ہم نیا شروع کیا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اچھے اچھے ریٹوں اور لوگ آئیں یہ ابھی نیا سیٹ اپ لگیا ہے دو ہفتے ہو گئے ماشا اللہ دو ہفتے ہو گئے آپ نے اپنی کی ہے تو ذرا ہمیں ریٹ بتائیں تاکہ جو ویڈیو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی گھر بیٹھے بھی آپ کی ان چیزوں کے ریٹ معلوم کر لیں اور آپ سے آکے پرچیز کریں جو ریٹ ہیں ان سے زرہ قیمت کم بھی ہوتی ہے ویسے ہم کر لیں گے انشاء اللہ نیا سیٹ اپ ہے چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں زیادہ سے زیادہ اور یہ اچھے اچھے چیزیں ہیں دیکھیں یہ خرابتی نہیں ہوتی ہے یہ آرٹیفیشل ہیں یہ آرٹیفیشل ہیں یہ پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ان کو پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے جب ان پر دھول آ جائے تو آپ انہیں صاف بھی کر سکتے ہیں اور یہ گھروں میں ڈکوریشن کے لئے بہت اچھی چیز ہے ان کے پتے سیم ٹو سیم اوریجنل جیسے ہی ہوتی ہیں ان میں فرق زیادہ محسوس نہیں ہوتا آپ یہ دیکھ لیں ان میں اور اوریجنل میں آپ کو زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا بلکل یہ دیکھیں ناظرین اس پہ مطلب یہ ابھی دھول آئی ہے کیونکہ یہ روڈ کے ساتھ بلکل انہیں سیٹ اپ کیا ہوئے اپنے دھول آ جاتے ہیں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے اس کو آپ یہاں پہ پانی سپری کر کے اچھے طریقے ساف بھی کر سکتے ہیں بلکل ایسی لگ رہا ہے جس طرح یہ اصلی اوریجنل ہیں لیکن ارٹیفیشنل ہیں دور سے ایسی لگتا ہے کہ بلکل یہ اوریجنل ہیں آپ ان کو رام سے ساف بھی کر سکتے ہیں تو ریڈ کچھ ان سے معلوم کرتے ہیں ماشاء اللہ کافی پیاری چیزیں مجھو دل کر رہا ہے یہ ساری چیزیں لے جاؤں اپنے گھر میں جا کے رکھوں کیونکہ دیکھنے میں اتنی پیاری لگ رہی ہیں کہ یقین کریں دل کرتا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں بندہ وہ ساری یہاں سے لے جائے تو معلوم کرتے ہیں یہ بتائیں کتنے کا یہ والا یہ آٹھ سو رپے کم دے رہے ہیں ویسے اس کے اوپر انہوں نے ہمیں سیل جو کیتی وہ کہتے تھے ہزار کا بیٹیں آپ لیکن یہ آٹھ سو اوپر لکھا تھا ہم اس کو سا سو میں سیل کر رہے ہیں ابھی اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم کم سے کم قیمت رکھی ہے یہ ہمیں چھ سو رپے کا ملت ہے ہم نے ایک سو رپے رکھا ہے انہوں نے کہا تھا دو سو آپ رکھیں تو آپ یہ کہنے کے ماشاءاللہ ریٹ بھی مناسب ہیں تو تاکہ زیادہ زیادہ لوگ لینے کے لیے ہیں تو کافی اور چیزیں ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ بھی ایک پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ کافی یہ کتنے گئے یہ پانچ سو پھائک ہے مجھے یہاں پہ جو زیادہ اچھی چیزیں لگیں یہ چھوٹی چھوٹی کیونکہ کمپیوٹر وغیرہ لیپ ٹاپ لسی ڈی اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں ٹیبل ہوتے ہیں جو گھر میں ان پہ آپ یہ رکھ سکتے ہیں یہ کھانے کی ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ سیڑی وغیرہ پہ بھی دیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں لوگ لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری چیزیں یہ دیکھیں کشتی بنی ہوئی ہے اس کے اندر یہ چھوٹا سا پودا لگا ہے بہت پیارا ہیٹین کریں اور دوسری چیز میں جو کہہ رہا تھا یہ دیکھیں یہ سائیکل ماشاءاللہ بہت پیاری سائیکل اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ یہاں پہ انہوں نے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے یہ رکھا ہے بیچ میں یہ دیکھیں کیا بہت ہے یہ سائیکل کتنے کیے چھوٹی یہ سائیکل اٹھارہ سو روپیک اور اٹھارہ سو میں یہ چیزیں ساتھ ہیں اس کے یہ جو پھول ہیں نہیں یہ ساتھ ہیں خالی سائیکل یہ دیکھیں اٹھارہ سو روپیک یہ دونے یہ پہتیس سو روپیک ہے یہ بڑا 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 یہ پچیس سو روپیک ہے اچھا یہ بھی پھر وہی چھوٹا آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت پیاری سیکل آپ چھوٹی جگہ پہ بھی اس کو آرام سے رکھ سکتے ہیں اس کی یہ سینٹر میں دیکھیں یہ سینٹر میں جگہ بنی ہوئی یہاں پہ بھی اور یہ جو انہوں نے یہ جگہ بنی ہوئی یہاں پہ آپ وہ چھوٹے وہ کشتے ہیں وہ بھی چیزیں رکھیں باقی اور کافی پیاری پیاری چیزیں یہ دیکھیں یہ بہت پیاری چیز یہ کتنے کا ہے یہ پانچ سور پیک ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایسے لگ رہے بلکل یہ دیکھیں جیسے کوئی صحیح دریائی پتھر ہوتا ہے سمندر سے نکلا ہوا کافی شائننگ ہے اس میں اور یہ اس کے ساتھ اوپر دوسرا اور یہ دیکھیں یہ پتھر جو رکھے میں آپ نے چھوٹے چھوٹے یہ لوگ گھروں میں دیکوریشن کے لیے جو بہت دیو ہوتے ہیں ان کے گملوں وغیر میں ڈالتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے رنگین پتھر ہیں یہ کسے کا پتھر یہ والا یہ سور پیک ہے یہ ایک سو پیچاس سور پیک ہے یہ دیکھنا جی یہ والی جو سارے پتھر سارے سو سور پیک ہے یہ سارے پیکٹ پڑے میں مختلف کلر ہیں بہت پیارے پیارے کلر ہیں ہمارے پاس اس میں اور یہ بڑے وال پتھر ڈیڑھ سور پیک کا ایک یہ پورا آپ اس کو گملوں میں پودوں کے جو سائیڈ پہ ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر پودا لگا ہے اس کے سائیڈ پہ آپ اس کو ان پتھروں کو ڈال سکتے ہیں بہت ہی پیارا لک دیتے ہیں آپ یہاں وزٹ کریں میں بھائی کا انشاءاللہ نمبر وی ویڈیو میں منشن کر دوں گا جن کو اگر لوکیشن کا مسئلہ ہو تو وہ یہاں پہ ان سے رابطہ کر کے یہاں پہ آ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیل کیل لگانے کے لیے یہ کیل لگائیں اور یہ دیکھیں یہ جو جگہ بنی ہوئے یہ والی یہ آپ ایسی دیوار کے ساتھ ایسے آرام سے اس کو اس طرح لٹکا سکتے ہیں بہت پیارا ہے ماشاءاللہ تو میں تو کہتا ہوں آپ لازمی یہاں پہ وزٹ کریں کافی پیاری پیار چیزیں ہیں بہری انکلیو روڈ پہ یہ سامنے پر غلام نبی والے ان کے بلکل سامنے یہ شاپ اپن ہو نہیں ہے دیکھیں تو یہ بہری انکلیو روڈ جا رہی ہے یہ والی آگے اس کے وہ اٹک کا پٹرول پمپ ہے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی چکشدہ سے آپ سیدھا آئیں بہری انکلیو روڈ پہ ایک ہی روڈ ہے بلکل یہ غلام نبی ہے یہ غلام نبی کے بلکل سامنے یہ یہاں پہ انہوں نے یہ اپنا سیٹپ لگایا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری چیزیں ہیں تو یہ آپ کی کیا ٹائمگ ہے کتنے بجے کھولتے ہیں اور کتنے بجے یہ باندھتے ہیں ہم سبح سات بجے کھولتے ہیں اور آٹھ بجے رات کو باندھتے ہیں تو چھوٹی بغیرہ تو نہیں ہوتی آپ کو نہیں چھوٹی بغیرہ نہیں ہوتی تو یہاں پہ بڑی پیاری پیاری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی مجھے یہ کیونکہ یہ جگہ بھی کام گیرتی ہے اور ٹیبل وغیرہ پہ آر جاتی ہے ان کے ریٹ ابھی ان سے پوچھتے ہیں یہ دو سو پچاسو روپے کی دو ہے چھیک ہو گیا یہ دو سو پچاسو روپے کی ایک چھیک ہے یہ تین سو روپے کی ایک یہ بھی دو سو روپے کی ایک ہے کافی پیاری ہے ماشاءاللہ بہت زبطاست اور یہ چار سو روپے کی دو چار سو روپے کی جوڑی مطلب پیر جو ہے ہاں پہ ہے خواہ пошتے ہیں یہ بھی ہے اس کے بھی یہ بھی ان کے ساتھ یہ جو ہے یہ کتنے کی ڈیٹ سو کی دو دو سو پچاسو روپے کی دو کی دو ان میں یہ ہے یہ دو سو پچاسو روپے کے ایک ہے یہ کام جئی چیز ہے اور یہاں پہ جو کملے پڑھیں چھوٹے والے یہ پانچ سو یہ اینکی سو پچاسو روپے ہے یہ بھی 500 میرے یہ 600 میرے تو پس آج لے اتنے کبھی دا امید کرتا ہوں میری آج کی اوڈو آپ پتند آئیے ہوگی اگر پتند آئیے تو برید لائک کو میرے شیئر لگنی کرے گا میں دیکھتا ہوں نیکس اچھی وڈیو میں پاکستان زندہ باد موسیقی